حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ قرآن میں سورت یوسف میں آتا ہے یوسف علیہ السلام اللے کے نبی تھے اور ان کا خاہند حضرت یقوب علیہ السلام تھا یوسف علیہ السلام کا خواب آیا کہ ان کا چھوٹا بھائی انہیں سجدہ کرتے ہوئے دیکھا اس خواب کی وجہ سے ان کے بھائیوں نے ان پر حسد اور جلن کا اظہار کیا انہوں نے یوسف علیہ السلام کو ایک خواب دکھا کر ان کی چونی میں ڈال دیا بعد میں یوسف علیہ السلام کو کچھ لوگوں نے ایک خوفناک خفیہ محل میں بند کر دیا وہاں ان کو بیچ دیا گیا جب ایک عظیم ملک کے وزیر نے ان کو خرید لیا وزیر کی زوجہ نے یوسف علیہ السلام کے قریب آنے کی کوشش کی لیکن یوسف علیہ السلام نے ان کی فتنہ سے بچنے کے لیے اللے کی طرف رجوع کیا پھر ایک دن وزیر کی زوجہ نے اپنے دوستوں کو بلا کر یوسف علیہ السلام کے خلاف بدنام کرنے کی سازش کی اس کے بعد یوسف علیہ السلام نے اپنے رب کی مدد مانگی اور ثبوت کے طور پر ان کی کرتا پر وزیر کی زوجہ کے ہاتھ کا نشان دکھی بعد میں وزیر نے یوسف علیہ السلام کو باہر نکالا اور ان کو ان کے خواہند کے پاس بھیجا یوسف علیہ السلام نے اپنے خوابوں کا مطلب سمجھایا اور ملک کے معاملے میں مشہور ہو گئے ان کے بھائیوں سے ملاقات ہوئی اور انہوں نے ان سے معافی مانگی آخر میں ان کا پر پروار ایک ساتھ آیا اور سب نے معافی کی اور اللہ سے مغفرت کی دعا کی یہ واقعہ انسانیت ایمان اور صبر کے مختلف پہلوں کو ظاہر کرتا ہے اور ہمیں اچھی طرح سے سمجھنے اور عمل کرنے کی ہدایت دیتا ہے